اسلام علیکم میں ہوں سنیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی لاہور میں لوگ ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے اس وقت میں موجود ہوں لاہور کی سب سے معروف مشہور اور مصروف ترین شہرہ یعنی کے ریگل چوک مال روڈ کے اوپر میرے لیپٹ سائٹ پر مسجد شہدہ ہے میرے رائٹ سائٹ پر کس وقت چمن آئسکرین اور مال روڈ ہے کیمرے کے پیچھے جانے کے بلکل میرے فرنڈ پر سکت ہائی کوٹ ہے انارکلی ہے اور میرے بیک سائٹ پر پنجاب اسمولی ہے لیکن میرے پیچھے موجود کس روڈ با آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ٹرافک نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ لاہور میں اس وقت مجموعی طور پر کیا سیچویشن ہے سیکیورٹی کے کیسے انشتہامات کیا گئے ہیں اور یہ لوگ ٹاؤن کو کس حد تک لوگ پھولو کر رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں لاہور کی جانے بھی فلکل سنسان تالے لگے میں دکانوں کو شٹر کلوز ہے ایک دو بائکس ایک آدھی گاڑی کوئی ایک مند بعد تیس سیکنڈ چالیس سیکنڈ بعد گودھر رہی ہے تو یہ ہارڈ روڈ کی سیچویشن ہے مطلب کہ لوگ عمل درامت کر رہے ہیں لوگ واقعی گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو انہوں نے آئیسولیٹ کیا ہوا مختلف مقامات پر جہاں سے عوام گزر رہی ہوتی ہے وہاں پر واسا کی گاڑیاں کھڑی ہیں اس میں پانی ہے یہ پانی یاد رکھیں کچھ لوگوں کو پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں وہ یہ بات کہ یہ پانی بلکل بھی پینے کا پانی نہیں ہے یہ اس پانی میں کلورین ملا ہوا اور یہ ہارڈ دونے کا پانی ہے عام طور پر پولیس کے بارے میں ایک بورا ہی گمان کیا جاتا ہے ہر طرح سے ہر اینگل سے ان کو گسیٹا جاتا ہے لیکن آج میں نے پولیس کو دیکھا ہے واقعی زبدرس منیجمنٹ کی ہیں بھی انہوں نے ٹریفک پولیس نے بھی اور ہماری پنجاب پولیس نے بھی دونوں نے مل کر بہت اچھا پلین بنایا ہوئے مطلب کہ اگر کوئی بندہ گھر سے نکل رہا ہے اور اگر وہ کوئی ویزن بتاتا ہے کہ یار میں دوائی لینے جا رہا ہوں مجھے امرجنسی ہے میں اس کام سے جا رہا ہوں تو اس کو بلکل روک روک نہیں ہے اور وہ بہت آسانی جا رہا ہے ابھی تک سیچویشن بہت اچھی ہے آگے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے میرے رائٹ سائٹ پنجاب کولیس ہے اور لیف سائٹ جو پر جو ہے مسلم ٹاؤن موڑ ہے بلکل اس پل کے نیچے جو میٹرو اوپر سے گزر رہی ہے یہاں پر چند نشہی بیٹے ہیں چند نہیں ہیں خیر پچاس ساٹھ ان کی تعداد ہے اکٹے بیٹے ہیں میں نشہ تو کر رہے ہیں مر تو یہ پہلے سے رہے حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا ان کے بارے میں سوچا جائے یہ لوگ ان لوگوں کا کیا بنے گا خدا نہ خاصا ان میں سے ایک کو ہو گیا تو یہاں پر ستر اسی بندوں کا مرنا یا ان کا انفیکٹڈ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے درانی انارکلی کے بعد نئی انارکلی نیلا گمبت اور اس کے علاوہ میرے پیچھے موجود ایک چرچ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ بھی صدرت بند ہے لیکن مساجد کو بند نہیں کیا گیا اس کے حوالے سے ابھی کونسی پالیسی بنے گی وہ ابھی تک سامنے نہیں ہے بہت سے لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں چوکو چراہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر مزدور طبقہ ان کے پاس قسم سے کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ بیچارے بیٹھے ہوئے حکومتی انداد کا انتظار کر رہے ہیں حکومت اگر انداد بیشتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اس حوالے سے حکومتی کوئی پالیسی ابھی تک سامنے تو نہیں آئی لیکن آج آئے گی امید ہے آپ لوگ نکلے باہر اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈے اور ایسے لوگوں کو آپ لوگ راشن کھانا اس کے علاوہ ضرور جاتے جنگلگی کا سامان اور پیسے ضرور دے ہوگا میٹرو سٹیشن بھی بند ہے اور یہ میٹرو صرف لاہور نہیں بلکہ ملتان اور راولپنڈی میں بھی بند ہے دبل سواری کی خلاف ورزی بلکل نہ کریں کیونکہ صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ ہے اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو پہلی دفعہ پکڑے گے تو یہ لوگ آپ کو وان کریں گے وان کچھ اس طرح کریں گے آپ کا آئی ڈی کارڈ اور آپ کی موٹس سائیکل کا ڈیٹا آپ سے لیں گے ایک پرفومہ فیل کریں گے اس کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں گے آن لائن اور اگر آپ دوسری دفعہ بھی بات نہ آئیں اور آپ نے پھر یہ خلاف ورزی کر دی دبل سواری کی تو پھر آپ کو پولیس پکڑے گی اور آپ کے خلاف قانونی کاروائی کرے گی قانونی کاروائی کسی بھی طورت میں ہو سکتی آپ کی موٹس سائیکل بند کر سکتے ہیں آپ کو چلان کر سکتے ہیں ایون آپ کو بھی حوالات کی سیر کرنی پڑ سکتی ہے تو خیال رکھیے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کیسے لوگ احتیاط کر رہے ہیں پولیس اپنے طور پر انتظامات کر رہی ہے اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے اپنا کردار ادا کر رہی ہے سہت کے ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں انسیوز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں میڈیا اب کسی حد تک اپنا کردار ادا کر رہا ہے لیکن پلیس ایک بات میری ذہن میں رکھ لیں ویڈس اپ گروپس ویڈس اپ پاورڈ میں جس پر نہ رہیں دوسری بات کرونا سے زیادہ حکرمار ہمارا میڈیا کا وائرس ہے اس سے بچیں آپ لوگ خود اپنے گھروں میں رہیں پلیس خود کو آئیسولیٹ رکھیں باہر کم سے کم نکلے ضروری کام ہو تو ضرور جائے گھر کا ایک فرد دو فرد جا سکتے ہیں پلیس پونچ ضرور رہی ہے لیکن پلیس آپ کو تنگ نہیں کر رہی ہے کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی پریشر نہیں ہے کوئی آپ کو مار پیٹ لے رہی ہے پوچھنا کوئی جرم نہیں ہے اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں اس سے پورا پاکستان محفوظ رہے گا پاکستان محفوظ رہے گا تو پورا خطے میں امن آئے گا پورے خطے سے یہ بیماری ختم ہوگی اور انشاءاللہ پوری انسانیت اس سے بچے گی پاکستان زندہ بار